السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستہ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک خوش قسمت مسلمان کی ریورڈ سٹوری سنانے جا رہا ہوں جو کہ الحمدللہ مسلمان ہوئے پہلے بے دین تھے تو آئیے دلچسپ ان کی سٹوری ہے آپ سے گزارش ہے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا پہلے میرا نام تھا جبی مار بھٹ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب ہوا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے راستے کے لئے قبول کیا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو ایک بہت ہی جو ایسی جگہ تھی جہاں سے انسان کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے بجا اللہ نے وہاں سے نکالا اور اپنے گھر میں گھلایا اور آج الحمدلہ میں نماز پڑھتا ہوں سنگ چھہسی میں میں دوبیہ چلا گیا تھا یہاں سے اور اس وقت ذہن میرا ایسا تھا کہ میں اسلام سے اور مسلمانوں سے بہت چڑتا تھا یہ حقیقت ہے جناب کیونکہ جس طرح سے ہمارے ہندوستان کے مسلمان ہیں الحمدلہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جن سے لوگ نحوط کرتے ہیں جو بہت ان کا بولنے کا طریقہ ایسا گالی گلوچ کر کے بات کرنا اور ایسا کرنا تو ذہن بہت ہوا باتا کہ اسلام جو ہے مسلمان جو ہے اچھے نہیں ہوتے تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میں سن چھے میں یہاں سے دوبیہ گیا اور میرے کہانی ہے جو کہ میں بچپنگ سے ایک کلاکار تھا سنگیتکار تھا جس قوم سے میں بلون کرتا ہوں اس قوم میں بچپنگ سے لوگ کلاکار ہوتے ہیں بہت سے لوگ آج بھی کلاکار ہیں تو میں بھی بچپنگ سے یہ ہے کہ سنگیت کی طرف میرا روجان تھا میں چار پانچ سال کے عمر میں ہر ملم بہت اچھا بجاتا تھا دس بارہ سال کی عمر سے کہا کہ میں اچھا کلاکار بن گیا تھا پنگرہ سال کی عمر میں میں دلی کا ٹاپ کلاس ایک زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگے راج کپور کی فلو میں آتا تھا وہ پیانو ایکوڈین تو میں اس کا ماشٹر بن گیا تھا بہت بڑا میں بہت اچھا پیانو ایکوڈین پیر تھا دلی کا جو دلی میں چار ٹاپ کلاس کے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا تو اللہ تعالی ہوا کہ سن چھے سی میں میں دوبی چلا گیا یہاں سے دوبی چلا گیا تو وہاں تو نوٹوں کی برساز ہمارے اوپر سن چھے سی میں کہ وہاں لوگوں میں اسٹار سمجھتے تھے پھر میں گھانا بھی گاتا تھا بجاتا بھی تھا تو جناب کیا تھا کہ ہمارے فائفٹا ہوتل میں میری پانچویں منزل میں میرا جو روم تھا اس کے نیچے ہی منزلی تھی گراؤن میں تو ہم لوگ رات کو کام کرتے تھے تو فجر تک ہم جاگتے رہتے تھے فجر میں آزان ہو جاتی تھی تو جب کلاکار کے کام میں آزان آتی ہے تو آزان عرب میں بڑی سریلی ہوتی ہے بہت تو اس آزان سے میں بڑا متاثر ہوا ایک تو پھر میں نے دیکھا کہ کہ بھئی یہاں تو گنگی نہیں ہے بالکل سب ساتھ سترے لوگ ہیں اور سب ہی مسلمان ہیں اسی درہاں کیا جناب کیا ہم جب کلاکار ہوتے ہیں تو کلاکار تو اسٹار ہوتا ہے تو ان کے دوست بھوچلدی بنتے ہیں تو میرے بھی بہت سارے دوست بن گئے ہیں اس وقت میں اتنا میڑے تو تھا نہیں کچھ لائب میزو کا ایک پہلا ہے وہاں تھا دوبائی میں اور دوبائی میں کیا پورے عرب پینٹری میں کہیں بار لائب میزو گنی چلتا تھا تو پہلا ہے گروپ میرا گیا تھا تو وہ بھی ہوتل میں تو اتنے لوگ آتے تھے اتنا فیلم ہمارے بن گئے تھے کہ کیا بتا ہو آپ کو یہاں تک کہ آپ کو شاد یقین نہیں آئے گا کہ مجھے سننے کے لیے لوگ دو سو کلومیٹر سے چل کے آتے تھے فجیرہ سے آبودابی سے الائین سے کہاں کہاں سے لوگ سننے آتے تھے یہاں تک کہ ان کو بیٹھے کے جگہ نہیں ملتی تھی تو کھڑے ہونے کے پانک پاسو درام لوگوں نے دیئے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں یہ بات آپ لوگیں کہ یہ آدھی پاگل تو نہیں ہے میں جھوٹ نہیں بول گا مجھے سننے کے لیے لوگ کھڑے ہونے کے لیے پانک پاسو درام دیتے تھے پیسے کی بہت برسات ہوتی تھی مجھے دو دوست ملے پاکستانی بلوچی تھے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میں مرتے دمتوں کے لیے دعا کروں گا ایک تھے ناصر بلوچ اور ایک تھے محمد بلوچ وہ میرے بڑے قریب دوست بند ہے مجھے گھومانا فیرانا کھلانا پلانا ساری بادے کرنا جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہندو ہے یہ پھر بھی بڑا پیار کرتے تھے بس میرے دل میں آیا کچھ کہ ان سے پوچھا میں نے کہ یہ اسلام کے بارے بتاؤں مجھ کو تو پھر وہ میرے بڑے قریب آگے اور انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں بتایا کہ اس سے بڑا کمس ابھی نہیں ہے کہ دنیا بنانے والا تو ایک اللہ ہے اور ہم سب اس کی ہم سب اس کی عوام ہے اور جتے بھی دنیا میں انسان پیدا ہے سب ایک محباب کے اولاد ہے زیرے زیرے یہ باتیں میں دمائے میں گھر کر گئی تقریبا میرا چھتویس سال دوبائمی گزرا ہے اب ڈاؤن میں نے کیا ہے وہ زیادہ حالے دوبائی میں نہیں بہرین آبودابی سنگابور چائنا ہونگ کونگ الحمدللہ میرے چھے پاسپٹ بن چکے تو اللہ کا قرم یہ ہوا کہ بھیرے کرتے کرتے میں دوبائی میرا اسے محول میرا تو دکھا کہ یہاں تو سب پیار کرتے ہیں مسلمان جو ہے وہ سب پیار کرتا ہے وہ کوئی نصب نہیں کرتا کسی سے اور تب میرے دل میں آیا کہ اللہ بس یہ جو مذہب ہے یہ ہی بہتر ہے کیونکہ میں بچپنگ سے مندروں پہ جاتا رہا اور ہر منگلوار کو پانچ رو کا پرشاد لے گے اپنے بچپنی پکڑ گے جا رہا ہوں مندر میں اور ہر موٹی آئے کھڑا کر رہا ہوں اے بھگوان یہ دے بھگوان کو دے دے تو سچے ہی تو یہ ہے کہ سمجھ میں آیا کہ کوئی جو پتھر کی مورتی ہے وہ اپنے مکھی نہیں وڑا سکتے تو میرا کیا بھلا کر سکتی ہے اور سچے ہی یہ ہے کہ پوری دنیا بنانے والے ایک اللہ ہے تو یہ بات ہے اس کی کیجا ہے تو اللہ تعالی نے میرے دل میں بات ڈالی اور الحمدللہ میں ان سے میں نے کہا کہ مجھے اسلام کو بھر کرنا ہے اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں الحمدللہ 92 میں میرے کو وہ مرکز لے گئے دبائی میں مرکز لے گئے اور وہاں مجھے کلمہ پڑھایا گیا تو ان لوگوں نے کہا مجھ کے دیکھو تم کو مارے گے لوگ میں نے کہا مارے گے تو مارتے ہیں کہ ابھی اگر مارے گے اگر تو مر گئے تو بچے لے جاؤ گے تو الحمدللہ تب تک میرا دل بڑا پکتا مضبوط ہو گیا تھا تو اللہ کے دارے میں میں نے وہاں کلمہ پڑا کلمہ پڑا اور آپ یقین معنی ہے کہ اس وقت میری انکم جو تھے ڈائی تین لاکھ رویہ مہنے آتی سن چھاسی ہوئے سن چھاسی سے لے کے لیکن دل بڑا بیچن پہتا تھا ہمیشہ پیسہ تو بہت آ رہا ہے اگر دلوں کا سکون چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں سکون تلاش کریں دیکھیں کتنا بڑا آدمی انیس سو چھاسی میں پانچ پانچ لاکھ روپے کمانے والا شخص روزانہ کے اطبار سے مہانہ آمدنی کے اطبار سے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر بھی سکون حاصل نہیں تھا کھانے پینے کی ہر چیز موجود آسائش زبائش کی ہر طرح کی ہر چیزیں موجود آسانی پیدا کرنے والی ساری چیزیں موجود لیکن کیا ہے سکون نہیں ہے سکون ملا ان کو کس میں ملا اسلام میں ملا اللہ کے ذکر میں ملا ہندو تھا اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک بجاتا تھا لوگ ان کے اپاس جو ہے وہ حجوم رہتا تھا خدا آپ نے سنا ہے کہ لوگ آ کر بڑے مہنگے مہنگے پیسے دیتے تھے اور آ کر مجھ سے گانے سنا کرتے تھے لیکن زندگی میں سکون نہیں تھا تو ناظرین سکون چاہتے ہیں تو سکون دین اسلام میں اور اللہ کے ذکر میں ہے چلیئے مزید ان کی سنتے ہیں کہانی آج الحمدللہ میں بہت کم کماتا ہوں لیکن اللہ کا بہت شکر ہے کہ بہت کم میں میرا گزرہ بہت اچھا ہوتا ہے اسی دوران الحمدللہ میرے ساتھ ایک کام کرتے تھے میرے دوست میرے سالے ان کا اعتقال ہو گیا ابھی محمد اکبر خان وہ مراز آباد کے تھے ان کو پتا لگا کہ یہ بھی کہنا میں ہے یار یہ میں نے مسلمان ہوا اور اللہ اچھا ہے تو الحمدللہ انہوں نے بات رکھی بھی اب چاہو تو میری بہن ہے آپ نکاہ کر لوں اسے جبکہ میں نے ابھی بی بی جو میری پہلے بی بی تھی ان کو میں دعوت دی میں کہا بھائی ایمان لے آؤ تو وہ بچارے بہت پرانے خیالات کی اور تھی بچاری وہ نہیں مانی اور جب نہیں مانی تو میرے کہ ٹھیک ابھی میں تم کو چھوڑا ہوں اور تم اپنے الگ رہا ہوں تو میں ان کو الحمدللہ خرچہ دیتا رہا ان کو میں نے لگاتا خرچہ دیا چار بچے میں نے دے اس وقت تو ان بچوں کو میں نے اس وقت میں ان کو پندرہ بیس پندرہ بیس ہسار روپے دیتا رہا اب سے قریب پچی تیس سال پہلے پیرو دیری دنے بچے بڑے ہو گئے تو میں کوشش کرتا رہا کہ بھی آ جاؤ ابھی بیک ہو جاؤ پر وہ نہیں مانے اب وہی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی میں اپنے چچا ابو طالب کو دعوت دی تو اللہ نے کہا بھی ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں کہ میں تو کوشش کرتا رہا آج بھی کوشش کر رہا بچاری وہ عورت چلی گئی بینہ کلمہ پڑے ہوئے میرا ایک بیٹا بھی چلا گئی بینہ کلمہ پڑے ہوئے آج دو بیٹیا اور ایک بیٹا ہے میں پھر بھی ان کے لئے کوشش کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے جی ایمان بڑے چیز ہے ایمان بڑا خاتمہ ہو گیا تو سب کچھ مل گیا اگر ایمان اگر ہم ایمان بچا گرنا لے گئے گئے تو گھٹا ہے گھٹا ہے سن نائنٹی نائنٹی میں سن نائنٹی اور نائنٹی ون کے آسپاس کی بات ہے کہ دوبئے میں ایک بہت بڑا عربی تھا جسے میرا نام پوچھا تو میرے برا نام بتایا کہ میرا نام جگدیش کمار ہے تو وہ کہے انتہ ہندو میں نے کہا ہاں میں ہندو یہ موسین موسین مطلب کہ اچھا نہیں ہے ہندو اچھا نہیں ہے تو اسلام مسلم 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 اچھا ہے تو میں نے اس کو جرد دیا ملہ تمہیں کیا مانگتا تمہیں تمہارا شاہدی کرائے گا تمہیں کتنا پیسہ چاہیے تمہیں کم بھنگلہ دے گا کار دے گا وزا دے گا یہ دے گا تو مجھے بڑا پورا لکا اس کا بولنا ہوا میں نے کہا یار تی کیا ہم کو ایسا سمجھتا ہے تو تب میں اسلام کے بارے بھی جانتا ہی نہیں تھا اور پہلی بات اسلام کو لالچ دنے سے نہیں آتا سچے ہی یہ ہے کہ جب انسان کو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جو بہت سے میرے ہندو بھائی ہے میرے چا چاہتا ہوں وہ دنیا پر کے بہت سے لوگ میرے یار دوست ارے یار تم مسلمان کے سے ہو گیا تو میں میں نے کہا کے باتیں رکھی کہ ابھی دو باتیں ایک سچ اور ایک جھوٹ جو جان جائے گے سچ کیا ہے وہ ایمان والا ہو جائے گا وہ مسلمان ہو جائے گا اللہ تعالی نے دو چیزیں بنائی ہے ایک سچ ایک جھوٹ ایک اچھا ایک بُرا ایک دھوپ ایک چھاؤں ایک مرد ایک عورت ایک پاپ ایک من جو جان جائے گا کہ سچا ہے کیا ہے وہ مسلمان ہو جائے گا تو اسے دلیا بنانے والا میں ایک اللہ ہے باقی جو کہتے ہیں کہ بھی اتنے بھگوان اتنے بھگوان یہ سب من خلص باتے ہیں سچا ہی ہے کہ پوری دنیا کو بنانے والا ایک اللہ ہے اور وہ اللہ چاہتا ہے کہ خلی میری عبادت کی جائے اور جو اس کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا اور جنت کیا ہے جنت کے بارے بھی یہ کہا گیا کہ جنت کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہمارے مبتی صاحب نے بتایا کہ ادنا درجہ کا جو مسلمان ہے ادنا درجہ کا مسلمان ہے اس سے ایک ہزار محل ملیں گے اور حقیقت ہے کیونکہ قرآن قرآن جو ہے ایک سچی کتاب ہے قرآن کو آئے میں چودہ سو بیلی سال ہوئے ہیں باتیں اس میں جو لکھی ہوئے ہزاروں لاکھوں تال پہلے کی ہے اور ہر بات سچ اور حد ہے چھتا نہیں سکتا کوئی بھی کوئی ایجپت ہے وہی عرب ہے وہی مکہ ہے کوئی مدینہ ہے ہر چیز اس میں موجود ہے کوئی سرون کا واقعہ سرون کے لاش موجود ہے ہر چیز موجود ہے کچھ جھوٹ نہیں ہے کوئی آسمان سمین سب کچھ سارے واقعی اس میں ہے ہم آ کے بچے کے پیداول سے لے کے مرنے تک پوری کہانی اللہ تعالی سب کچھ بہل کرتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کون بالتا ہے کس طرح بچہ بنتا ہے ایک معمولی پشاپ کی قطرے سے انسان کسے انسان بنتا ہے کون بنانے والا ہے اللہ بناتا ہے ایک اللہ ہے جو سب کو پالنے والا ہے ہم سب کا مالک اللہ ہے ہم سب آدم کی اولاد ہے شروع سے دیکھ لو آپ قرآن میں اللہ نے فرمایا جس طرح سے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا بات لمبی ہو جائے گی لیکن سچے یہ ہے کہ ہم سب جتے بھی انسان ہیں ایک ماں باپ کے اولاد ہیں ہم آدم اور ہوا کے اولاد ہیں پورے انسان جتے بھی ہے اس کے کئی طرح سے پروف ہر بات میں تمہارے گیتہ میں بھی ہے ویت پراد میں بھی ہے ہر چیز میں اس کا ذکر ہے کہ ہم سب دنیا کی جتے بھی انسان ہیں ایک ماں باپ کے اولاد ہیں بنانے والا کون ہے اللہ ہے بنانے والا تم اس کو عشور کو بھگوان کو میں اس اللہ کہتا ہوں وہ اللہ ہے بنانے والا تو بھائی حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار پہ پھیلا ہے تو سراسر جھوٹ ہے جیہاں ناظرین ایک اور سوال کا جواب آپ کو باتوں باتوں میں مل رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی بلبوتے پر پھیلا ہے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے تو ناظرین اگر آپ جو ہے جو پیدائشی مسلمان ہیں ان کی بات نہیں لیتے تو کم از کم اس آدمی کی بات تو لے لیں کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا شروع میں ہندو مذہب میں تعلق رکھتے تھے اور میوزیشن ان کا تعلق ان کا شعبہ تھا لیکن آج الحمدللہ مسلمان ہو گئے تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے اسلام تلوار کے بلبوتے پر نہیں پھیلا چلیے مزید سنتے ہیں میں ثبوت تمہارے خابلے بیٹھا ہوں خود موجود میں بیٹھا ہوں میرا لمح چھوڑا خاندان ہے آج بھی سب موجود ہے یہاں پر میرے میرے ایک بھائی تھا اس کا بھی اتفقال ہو گئے بچارے گا میرے اس کے لیے بھی کنشیوری بھی تک کلبہ پڑھ لے تو وہ بھی بینہ کلبہ چلا گیا میرے یہ بچ چاہت ہے کہ جو بچے ہیں کلبہ پڑھ لے کیونکہ دوزت کی آگ بہت بری ہے تو میرے بھائیوں حقیقت دیئے گئے بھائی کہ دوزت کی آگ بہت بری ہے وہاں موت نہیں ہے دو جگہ ہے ہمارے مرنے کے بعد دیکھو یہ حقیقت ہے موت سب کو آنی ہے موت سب کو آنی ہے کون سے چھوٹا ہے تو فرا نہیں ہوگا یہ خیال جھوٹا ہے سانس ٹوٹتے ہی سب رشتے ٹوٹ جائیں گے باپ ماں بہن بھائی بچے چھوٹ جائیں گے جن کو اپنا کہتا ہے کب یہ تیرے ساتھی ہے قبر ہے تیری منزل اور یہ باراتی ہے یہ حقیقت ہے شہر نے کہا تھا بچ پر میں نے سنا یہ حقیقت ہے کہ قبر میں جارے گئے بعد سب کے سب واپس ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے عمال جاتے ہیں تو بھائی کب جو دوزت کی آگ ہے وہ بہت بری ہے وہاں موت نہیں آگی دو جگہ ایسی ہے جنت والے جنت میں دوزت والے دوزت میں سوری یاسن میں سوری واقعہ میں سب اللہ تعالی نے کھول کھول بتا دیا ہے تو بھائی وہاں موت نہیں آگی یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ غنیمت ہے اس زندگی میں اگر ہم اپنے رب کو پہچال لے اس اللہ کو پہچال لے جسے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے تو اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے بہت بڑی جنت دے گا اور وہاں موت نہیں آگی اس لئے بھائی اس آگ سے بچو اس آگ سے بچو جو ایسی آگ ہے کہ جو لگتی دل پہ پہنچ جائے گی بہت بری آگ ہے بھائی بس میری یہ گزارش ہے بھائی کہ کسی طرح سے زیادہ سے زیادہ بھائیوں کو اس آگ سے بچائے جائے اور ایک اللہ کی طرف بلائے جائے جو سب کا مالک ہے وہ نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان ناسی کرنا عیسائی سب کا مالک ایک ہے سب کا مالک ایک ہے وہ بھی اللہ ہے اور یہ حقیقت ہے ہم جانے کی بھی اسلام کیا ہے اسلام کو جاننا ضروری ہے کسی کو غلط کہنے سے پہلے ہم جانے کی یہ حقیقت کیا ہے تو جب تک ہماری زندگی ہے جان لیا ہے تو ہمارا کامیاب ہو جائیں گے اور اگر ایسے چلے گے تو اپنا کام ہو جائیں گے بھائی میری ایساپ سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان ناظرین آپ نے سنا کتنا خوبصورت پیغام اور میسج دیا ہے بھائی صاحب نے دیکھیں یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے دنیا کی ہر نعمت کہیں دنیا کی ہر طرح کی جو ہے وہ سہولت کہیں ان کے پاس تھی انہوں نے دنیا دیکھی ہے دنیا یوز کی ہے اس کے باوجود دنیا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف آگئے ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ نہ دنیا میں سکون ہے نہ دنیا کی چیزوں کے اندر سکون اور نہ ہی کامیابی ہے کہ جو لوگ دنیا کی مادی چیزوں کو حقیقت سمجھتے ہوئے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور آخرت کے بارے میں نہ سوچتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں نہ آخرت کے بارے میں خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ہمیشہ کیلئے گمراہ ہونے والے لوگ ہیں جو آخرت میں بھی ناکام ہوں گے بھائی صاحب نے بتایا کہ دو لیے رکھی ہیں انسانوں کے لیے ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے اگر ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے تو پھر ہمیشہ کیلئے جنت میں رہنا ہوگا اور جنت اس دنیا سے کئی گناہ بڑی اور اس دنیا سے کئی گناہ زیادہ اس کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں جو کہ نہ کبھی ختم ہوں گی اور دوزخ ہمیشہ کے لیے ناکامی کی جگہ ہے پریشانیوں مسئیبتوں آلام کی جگہ ہے وہ وہاں سے بچنا ہے اور ہمیشہ کی جنت کی تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے دین اسلام ہے اس کی طرف آئیں دین اسلام کو پڑھیں سیکھیں سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اور دنیا اور آخرت بن جائے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں یہ پیغام جو بھائی صاحب نے آپ کو دیا کیسا لگا آپ نے کمیٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا